صافی بھائیوں کا آپ نے آج ہمیں وقت دیا رات بھی دیر سے شاید آپ کو بتایا گیا تھا آج کے پرس کانفرنس کا جو مقصد ہے گوادت کی جو صورتیال ہے پورے پرسطان کی آج صورتیال بنائے گئی ہے اسے حوالے سے اپنا موقف بھی بیان کرنا ہے اور بتانا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ بار بار ہم سیاسی کارکنان سیاسی جماعتیں ہیں بار بار یہ حکومتی داروں کو یہ ریاست کے داروں کو بتا رہے ہیں کہ طاقت کا استعمال سن اٹھالیس سے لے کر آج تک طاقت کا استعمال نے بلدستان کو یا ریاست کو لقصان پہنچا ہے طاقت کے استعمال کی وجہ سے ریاست کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں اس سے ریاست کو کوئی فائدہ نہیں ہوا طاقت کے استعمال آج دنیا میں ناکام کرین پالیسی جس سے طاقت کے ذریعے کسی کو پچھلیں طاقت کے ذریعے کسی تحریک کو ناکام بنائیں طاقت کے ذریعے کسی کو اپنا امنواہ بنا دیں یہ آج کی دنیا میں اس طرح کی آفتہ دنیا میں ناکام ہو چکا ہے یہ ہم نے اسمبلی فلول میں بھی بات کی اسمبلی سے باہر بھی بات کی سرکاری جو ہمیں بلائے گاتا جہاں جہاں مشاورت کیلئے وہاں بھی بات کی ان کو یہ بتایا ہے کہ اس میں ہمیں پالیسی اپنی تبدیل کرنی چاہیے ریاست کو یا حکومت کو پاکستان کے آئیت کے مطابق جلسہ کرنا سیاسی سرگرمی کرنا ہر فرد کا حق ہے ہر سیاسی جماعت کا حق ہے ہر شہری کا حق ہے کو اجتماع کریں سیاسی جلسہ کریں اس کو پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے قانون اجازت دیتا ہے اسے آزار اختلاف رکھیں آزار میں اور آپ یہ حکومت والا کوئی بھی اسے آزار اختلاف رکھیں لیکن اگر وہ پرامن ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں اپنی بات کرتا ہے اور ایک سیاسی جلسہ کرتا ہے اس کو اجازت ہے اس کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ پابندی لگا دیں کہ آپ جلسہ نہ کریں آپ جلوس نہ کریں ہم سیاسی کارپون ہیں تو ہم ار صورت اس کے مضمت کریں گے کسی کو آپ سیاسی قصادرمی کرنے نہ دیں کہ کسی کو سیاسی جلسہ کرنا نہ دیں کسی کو آپ پکیدرنگ کرنے کی اجازت نہ دیں کہ آج جو اٹھائیس جولائی وہ ایک ملوچ انجیتی کمیٹی کی طرف سے کال تھی گوادر میں لاپتہ افراد اور دوسرے بلکستان کی ایشو پر یہ ہماری پارٹی نہیں ہے یہ ہماری تحریک نہیں ہے ہم اس سے منسلک لوگ نہیں ہیں اس کی امائیت کرتا ہے ایک سیاسی جلسہ کرنے جا رہی تھی ایک سیاسی گہدری کرنے گوادر میں جا رہی تھی اور وہ بیرالکہ ہے گوادر میں ان کی مہمہ نوازی کرنا چاہتا تھا میرے ساتھی وہ مصروف ہے کیونکہ مہمہ نوازی سیاسی جلسہ ہے سیاسی سرگرمی ہے لیکن روڑوں کو بند کرنا نیٹورک بند کرنا موبائل نیٹورک بند کرنا سوشل میڈیا پر پابندی لگانا کہ ہم سیاسی سرگرمین اجازت نہیں دیں گے اس کے اب شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور کسی صورت بلکستان میں کسی کو اجازت نہیں دیں گے آپ سیاسی آزادی کو سلپ کریں اور کسی کو سیاسی جلسہ کرنا نہ دیں کسی کو سیاسی سرگرمی کرنے نہ دیں موبائل نیٹورک بند کر دیں آپ روڈ روڈز پہلی دفعہ روڈ جو ہے گورنمنٹ میں بند کی ہیں پورا بلکستان جام ہے پورا بلکستان کو جام کوئٹا سے لے کر گوادر آپ چوکی تک پورے آئی ویز بند ہیں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے کیا حکومتیں ایسے ہوتی ہیں ایسے تو گھر نہیں چلتے ایسے حکومت چلایا جاتا ہے ہاں کوئی اگر قانون آت میں لے کوئی تشدد کا راستہ اختیار کرے کوئی وائلس کرے کوئی توڑکوڑ کرے کوئی جلاو گہراو کرے آپ کو حق ہے کہ آپ اپنا خورت قائل کریں آپ کا حق ہے کہ آپ تشدد کرنے والوں کو روکیں آپ کا حق ہے کہ جلاو گہراو کو روکیں لیکن کوئی جلسہ کرنا چاہتا ہے کوئی جلوس کرنا چاہتا ہے کوئی ریلی کرنا چاہتا ہے کوئی سیاسی سرگرمی پرامن کرنا آپ کیسے لوگ سکتے ہیں کسی کو کوئی سیاسی سرگرمی نہ کرے کوئی جلسہ نہ کرے جب میں اپنے لئے چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی نہ روکے سیاسی جلسہ کرنے سے میں اپنے لئے ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ریلی کرنے سے ہمیں کوئی نہ روکے تو ہم اپنے دوسرے بائیوں اور بہنوں کے لئے کیوں ہم یہ نہیں سوچ سکتے تو جیسی سرگرمی نہ کرے سیاسی جلسہ نہ کرے آج اطلاعات ہے کہ گوہدر میں فائرنگ بھی ہوئی ہے میں بار بار وزیر حالہ سے بھی میں مصصف کہتا رہا میں یہاں کو ازادت داخلہ سے بھی کہتا رہا بھی اوپن طریقے سے جلسہ کرنے کی اجازت ان کو اجازت دی جائے جہاں چاہے انہوں کا اجازت ہونی چاہیے جس جگہ پہ چاہے انہوں کا اجازت ہونی چاہیے ان کو جلسہ کرنے کی اجازت ہونے چاہیے اجازت دینے چاہیے بار بار میں نے مستسل کہا ہے کہ جلسہ ملنے چاہیے سیاسی سرگرمی کوئی کسی کو پاوندی نہیں ندا سکتے کہ سیاسی جلسہ نہ کرے پیدیشو میں مسئل کر دیں آپ ناپتہ افراد کا مسئلہ کرنے سے رہے آپ لوگوں کے منعادی مسائلہ کرنے سے رہے آپ ماں و بہنوں کو مار سکتے ہیں وہ کچھ لے دونوں آپ صوبے سے ملی میں دیکھا سریعب کی ماں ہی ہماری وہ اپنے بچوں کی پیاروں کی تلاش میں نکلی تو میں نے سپیکر صاحب سے صرف اتنا کہا آپ خود اندلہ لگائے میڈیا موجود تھی کہ میں نے کہا کہ سریعب کی بیٹی آپ کی بیٹی نہیں ہے بیٹی کو بیٹی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے اتنا کمزور لوگ ہیں کہ پس بیٹی کو بیٹی کہے ماں کو ماں کہے اتنی جورت نہیں ہے لوگوں کو اور پھر حکومت کیسے ہی کوشتہ ہے اس لئے میں آج میں آپ کے سامنے کل بھی اسمبلی سیشن ہے انشاءاللہ میں نے ہر وقت اسمبلی کے اندر آپ گوان ہیں اس لئے کہ ایمپیہ نہیں بنے کہ ہم آنکھیں بند کر دیں مو بند کر دیں آپ نے بلجستان کو جلتا دیکھیں سیسی سرگر بھی پابندی لگاتے دیکھیں یا تشدد کی بنیاد پر لوگوں کو مو بند کرنے دیکھیں ہم تشدد کی بنیاد پر بلجستان کو فتح کرنے دیکھیں اور آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں کہ اسمبلی ممبر بنے انشاءاللہ میں واضح اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اسمبلی سیشن میں میں کل اپوزیشن بیٹھوں میں بیٹھوں گا میں ان تشدد کے خلاف اس وائلشن کے خلاف جو ریاست نے کی ہے ہمارے قرآمن لوگوں پر ہماری بیلوں پر قرآمن میں انشاءاللہ حکومتی آج سے بلکل فیصلہ کیا ہے میں کل سے حکومتی اپوزیشن بیٹھوں میں بیٹھ کر میں مضائمت کروں گا اسمبلی کے اندر بھی اسمبلی سے بار بھی اور ان ظالموں کے خلاف جو بلکلستان کو طاقت کی بنیاد پر پچھلنے کی کوشش کرتے ہیں اور طاقت کی بنیاد پر بلکلستان کو زید کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور طاقت کی بنیاد پر ہمارے مو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اسمبلی کے اندر بھی مضائمت کریں گے اسمبلی کے بار بھی میں حکومت سے سوال کرتا ہوں یہ جتنے فیصلے آج ہو رہے ہیں بلوستان کو روڈ بند کرنے کے یعنی موبائل نیٹورک بند کرنے کے سوشل میڈیا بند کرنے کے یہ فیصلے کون کرتا ہے صوبہ گابینا والے کرتے ہیں صوبہ سمبلیوالے کرتے ہیں کون یہ فیصلے کرتے ہیں منتخب لوگ ہم ہیں ہمیں گول کیوں نہیں پوچھا جاتا یہاں کہ اور تو ہم نے لیا ہے اگر کوئی فارم پہتہ لیس سے آیا ہے فارم سہتہ لیس سے آیا ہے فارم ہٹہ لیس سے آیا ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں عوام ممائند ہیں عوام کے منتخب ممائند ہیں ہم سے کیوں نہیں پوچھا جاتا میں گواہتر کا ممائند ہمیں کیوں نہیں پوچھا جاتا کس طرح کرے میں مطور عوام ممائند بھار پارتا ہے کہ میرے الکے میں جلسے کرنے کی اجازت ہے کریں جلسہ دلوست کریں جلسے کریں برا متر میلی کریں اعتجاد کریں ہم نے کسی کو شہریق کا اعتجاد کریں اور کون ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو سیاسی ساکتری سے روکے اب روڈز بند کر دیں مبارل نیٹ ورڈ بند کر دیں ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور جتے زکمی ہوئے جتے ہیں وہاں طاقت کی بنیاد پر پچھلنے کی سکتے ہیں اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا ریاست کو نہ حکومت کو فائدہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا پہلے سے جل رہا ہے پہلے سے پہلے سے پہلے سے کبرستان آباد ہو چکی ہے پہلے سے ہمارے ماں کے بودے ہو چڑھ چکی ہیں پہلے سے ہمارے یہاں نفرت ہیں پہلے سے ہمارے ریاست کے بارے میں شدید نفرت ہیں پہلے سے یہاں پارلمنٹ کے بارے میں نوجوان کا اعتماد ختم ہو چکا ہے یا سیاسی لوگوں کے بارے میں اعتماد ختم ہو چکا ہے پہلے سے لوگوں کو ہم نوجوانوں کو بار بار کارل کر رہا ہے کہ سیاست کی طرف آئیں قرآنمن جمہوری جدوجہت کی طرف آئیں یا جب سیاسی سرگرمی آپ کرنے نہیں دیں گے سیاسی جنسے نہیں کرنے دیں گے سیاسی حقوں سچھی لیں آپ کیا پیغام دے رہے ہوتے ہیں لوگ طاقت چلے جائیں پاڑوں پہ جائیں آپ لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہوتے ہیں کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں لوگوں تو پورامن نہ رہے جمہوری جدوجیت نہ کریں سیاسی سے گرمی نہ کریں اس لئے آج میں آپ کے میڈیا کی توسط سے کل سیشن ہے شاید مجھے بات کرنے دیں یا نہ دیں کل ایک لا بھی سپیکر سے لے کر سب ملے ہوئے کل انشاءاللہ میں اسمبلی کے اندر بھی اس پر مضاعمت کروں گا تو کل اپنی بات بھی کروں گا اپوزیشن میں بیٹھوں گا پھر ان کو بتاؤں گا کہ برستان میں اپوزیشن کیا ہوتا ہے اہوان سے باہر بھی اہوان کے اندر بھی علاقہ میرے اوٹ دینے کے موجود وزیر اعلیٰ کو مجھ پر اسمبلی کے اندر گنڈے لائے گئے مجھے بوتل کے ذریعہ حملہ کیا گیا اسمبلی کے اندر کہ آپ نے سریاں کی ہاں کی کیوں بات کی پہلی دفعہ اسمبلی کے اندر گنڈے لائے گئے تھے ان گنڈوں نے مجھ پر حملہ کی اسمبلی کے اندر بوتل مجھ پر مارا اسمبلی وزیر صاحب کے گنڈے نے پھر بعد میں وزیر آئے محاضر توقید یہ گنڈے کہاں سے آپ لائے تھے گنڈے کیوں آئے تھے اسمبلی کے اندر کیوں مجھے بوتل پر آپ نے حملہ کیا مجھ پر مجھے لگا نہیں لیکن مجھ پر حملہ کیا اسمبلی کے اندر یہ سب انشاءاللہ اس طرح نہیں ہے کہ ہمیں گنڈے لائے گئے گنڈے لائے کر کے آپ اسمبلی کے اندر ہمارے محبت کریں گے ہمیں خواب صدر کریں گے حکومت میں نے اب تک جو امارت کی تھی سر فراد بکٹی ساتھ سے میں نے مراد کیلئے نہیں کی کسی عوضے کیلئے نہیں کی کسی وزارت کیلئے نہیں کی کسی منصب کیلئے نہیں کی اپنے حقوق کیلئے کی ہمیں بتا رہے کیا پھر وہی تندر چھل رہے میں نے ہی سمجھے مجھے ایک بات ہے ہی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالحزیز کا دور آئے گا بلکستان میں میں یہ ساتھ شامل ہوئے شاید ان کی باتوں سے تقریروں سے ایسے لگ رہا ہے کہ بلکستان میں حضرت عمر بن عبدالحزیز کا دور آ رہا ہے ہم نے نہیں کیا علاقو خانو ہلہ رہا چنگیز یہ ظالموں کا دور یہاں ہے لوگوں کو سیاسی سرگرمی کرنے کی اجازت نہیں روڈ بند ہو رہا ہے موبال نیٹورٹ بند ہو رہا ہے گواہدر میں پچھلے دفعہ اپریشن ہوا میں مجھ پر ہوا یہاں بہت سارے ایم پی اے تھے کسی ایم پی اے نے پرس کان پرس کس کی حکومت سے علاقو کیا تھا کسی کان پرس نے علاقو کیا تھا مجھ پر حملہ ہوا گواہدر میں لیکن میرے آج گواہدر میں تشدد رہا ہے میں حکومت چھوڑ رہا ہوں حکومت ہی و HELP حکومت میں بیٹھنے کا اعلاق کر رہا ہوں میرے گرد میں عملہ ہوا میرے میمانوں پر عملہ ہوا میرے سیاست کارکول پر عملہ ہوا میری بین پر عملہ ہوا میں بھطورِ گواہدر کا نمانہ حکومت بینچوں سے اٹھ کر حکونت اس بینچوں میں بیٹھوں گا کل بیٹھ جاؤں گا اور انشاءاللہ اس ظلم کے خلاف اس جبر کے خلاف اسمبلی کے اندر بھی مضاہمت کروں گا اسمبلی سے بار بھی مضاہمت کروں گا اس لیے آج میں آپ کے سامنے اپنا موقع بھی اور پھر یہ بتا پتا چل جائے چل جائے گا شاہل وہ تو ہماری ایک بہن کی حالانکہ وہ میری پارٹی کا نہیں ہے میری فکر کا بھی نہیں ہے وہ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں وہ شاید میرے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن وہ سیاسی کارکل جس جماسی بھی تعلق ان کا ہو وہ سیاسی کارکل وہ مسلہ جد و جہد کرنے والے نہیں ہیں وہ سیاسی کارکل جد و جہد کرنے والے ان کو جلسہ کرنے کا حق ہے بلجستان کے جس جگہ پہ چاہے ان کو سیاسی جلسہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اور کسی طاقت کی بنیاد پر پچھلنے کی روڈ کھولے جائے یہ موبائل موٹر کھولے جائے یہ طاقت کے استعمال ختم کیا جائے لکھنے لاپتہ افراد ان کو بادیار کیا جائے یہ ظلم اور جبر کا دور ختم کیا جائے کی پالیسی کو تر کیا جائے اور پورا بلجستان آج نکلے گا نکل رہا ہے نکلے گا اور آنے والے دنوں میں دیکھیں ان شاء اللہ کیا ہوگا میں ان شاء اللہ دیکھوں گا کہ ان شاء اللہ جو گیدری وادر میں کوہٹا میں بھی ہوگا ہم لاکھوں لوگ نکال سکتے ہیں کل بھی نکال رہے دیکھتا کل بھی پر ان شاء اللہ نکالیں گے پھر حکومت کو پتا چلے گا کہ ہاں ہم اپنی زبان بند نہیں کریں یہ پرسی کی قاتل یا کسی ممبر ایک یہ خاطر اپنے زبان بند کر دیں آپ لوگوں کو پوچھ لیں لوگوں پر تشدد کریں روڈ بند کی سرفران کمچی کو شاید پتا نہیں وہ بتا ہے کہ تمہیں پتا ہے روڈ بند ہے میں آئیوے کل اسمبلی میں تقریب تھی پرسوں میں آئیوے بند نہیں کرنے دوں گا کسی کو آئیوے کس نے بند کیا میں تو اسمبلی نہیں دوں میں دہرنے میں تھا اسلام باد میں کل پوچھوں گا کہ آپ نے کہا میں آج کے بعد کسی کو آئیوے بند نہیں کرنے دوں گا تو یہ کل سے تو آئیوے تمام بند ہے کس نے بند کیا تو کس نے آئیوے کوئٹا سے لے کر گوادر تک گوادر سے لے کر ہچو کی تک پورے آئیوے بند ہے کنٹینر لگے ہوئے ہیں کوئٹا پورا سیل ہے پورا بلکستان بند ہے کس نے کیا یہ آئیوے کس نے بند کیا کیوں کیوں بند کیا کہ لوگ پرامل کوچ میں جا رہے ہیں کسی جلسے میں یہ کوئی جرم ہے جلسہ کرنا جلوس کرنا کوئی جرم ہے سیاسی سرگر بھی کرتا ہے کہتا ہو صوبہ حکومت سے ہوش کے نا کھل رہے اگر وہ بلکستان کے لوگ ہیں اگر بلکستان کے فرزند ہیں اگر وہ اپنے تائی منتخب نہ بائند ہیں تو سیاسی سرگر انہوں کو روپنے کی کسی کوئی اجازت نہیں آئین و قانون کے دائرے میں اگر کوئی تشدد کرتا ہے تو آپ جی کہے آپ اپنا ریٹ کائم کرے تشدد کرے جو آئلس کرے جو جاirsiniz کرے جو گاڑیوں کو کھلا جو پر جلائے گئے تھے ہم نے مزمد کی اپن طریقے فر Edward کسی کو اجازت نہیں کی پولس کی گاڑی کو جلا پولس کو مارائے کسی کو اجازت نہیں کسی سیاسی پارٹی کو اجازت نہیں لیکن ریاست ریاست ہے حکومت حکومت سابرت آپ مل کے ساتھ چیزوں کو لے کر جانا چیز میں نے اب تک آپ سے میں صافی حضرات بات کر رہا ہوں میں نے بارہ دفعہ حکومت سے بات کی کہ قرآن من آپ کو رہنا ہے آپ نے معاول بہتر بنانا ہے آپ نے لوگوں کو سیاسی صحیح علمی کی اجازت دینی ہے آپ نے وائلس نہیں کرنا ہے فرد کے وائلس اور ریاست کے وائلس میں فرق ہے فرد تشدد پہ آتا ہے تو ایک گاڑی جلاتا ہے لیکن ریاست پوری قوم کو جلاتا ہے ریاست پوری قوم کو تباہ کرتا ہے اس لئے آپ کو سبر و تعمل کے ساتھ تو آج جو گوادر میں ہو رہا ہے اما قرآن میں بلکستان میں میں نے اپنے موقع بھی بہر کیا اپنے سامنے انشاءاللہ میں کل اسمبیلی جلاز کی بھی ٹھہرا کل اسمبیلی جلاز کر کے وہی طور پر گوادر جائیں ہیں وہاں لوگوں کو اکٹا کریں گے پھر کوہٹا میں اپنے حکمت رحمتی بنائی ہیں حکومت کے اپنے آئیوان کے اندر بھی آئیوان سے بار بھی جو ہم نے پہلے بھی مضائمت کی تو انشاءاللہ اندہ بھی مضائمت کریں کیوں موبائل نیٹورک تو بند ہے اس سے بھی برافتر نہیں ہو رہا لیکن فائرنگ کی اطلاعات ہیں اب تک مصدقہ نہیں ہیں فائر ہوا ہے پانچ چھے لوگ شایدت میں بھی ہوئے ہیں لیکن رابطہ موبائل نیٹورک بند ہے مہرساتیوں سے بھی سرکار کے لوگوں سے بھی آنکے انتظامیہ سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا لیکن فائرنگ کی اطلاعات ہیں کہ فائر کیا گیا ہے کل جو مصدق میں واقع ہوا کل جو کوچس جا رہتے ہیں گاڑیوں پہ فائر ہوا اس کی ہمشدید ہے انہیں کل بھی مضامت کی بلکل ناجائز ہے بہنیں بھائی پورا من احتجاج کیلئے جا رہے ہیں پورا من لوگ ہیں ہاتھ میں کچھ بھی بندوں کو ڈنڈے نہیں ہیں ان پر روکنا ان کی گاڑی پہ فائر کرنا ان کو زخمی کرنا اس کی ہمشدید مضامت کرتے ہیں اور انہی کی وجہ سے تو میں اور کچھ کیا کر سکتا ہوں اس کے علاوہ کہ میں اپنے حکومت کی مہد سے ان کی صفوں سے شاید حکومت والے کے حضرت مدد جہترک نے کہا کہ میں آپ پلانٹ بھوکیں گے پلانٹ بجٹ پلانٹ بجٹ پلانٹ بجٹ میں جب ماں کو مار رہے ہو بیلوں کو مار رہے ہو تمہارے بجٹ پہ لانا تو تمہارے بجٹوں پہ تمہارے پائے پہ لائنوں سڑکوں پہ لانا تو تمہاری ایسے جلسے کی اجازت نہیں ہے میں آپ کے نلکے اور نالی اور روڈ پہ مجھے بھیلک مل کرتے ہیں اس پہ مجھے بھیلک مل کرتے ہیں کہ تمہارے بجٹ نہیں دوا اور بجٹ پہ تمہارے کون کون سے تمہارے اببو کی زکاہ سے ہمیں دیتے ہیں ہمارے ٹیکس ہیں ملوستان کے ٹیکس ہیں اور روڈ بھی ہوں نہیں سکتے ہیں وہ بھی میں کیسے نکالونا تم سے پتا چلے گا وہ بھی ہم نشانہیں لے گے لیکن یہ کہ نلکے اور نالی سے مجھے بتو رہے ہوتی ہے تو بلک مل تو نہیں کر سکتے کہ آپ اگر حکومت چھوڑ دیا تو میں نلکے کے پیسے بات کر دوں گا نالی کے پیسے تو انشاءاللہ وہ تو ماری پرسانسیں بات کر دے گے انشاءاللہ مزد ہے سیاسی سرگرمی کرے گے کہ مجھتوں کا جو واقعہ میں بھول گیا تھا اس کے ابنے کل بھی مضعمت کی انشاءاللہ بھی مضعمت کر رہا ہے انشاءاللہ وہ مشاورت بھی جا رہی ہے تو وہ بھی اسلامباد سے وہاں رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی مشاورت کے ساتھ انہوں نے کل بھی وہاں جعفر آباد میں پرام کیے ہیں اس پر بھی ناراض ہیں وہ ہم مشترکہ طور پر جائیں گے اور انشاءاللہ میں تو مستقل طور پر میں جا رہا ہوں مجھے یقین نہیں ہے کہ مستقل قریب میں سیدھے ہو جائیں گے سب 47 اور 48 یہ سیدھے تو نہیں ہوں گے میں انشاءاللہ اپنے جو قوم کی جد و جہد نے قوم نے مجھ پر اعتماد کیا ہے میں اپنی قوم کی زبان بنوں گا ان پی اے کی خاطر اپنی زبان تو بن نہیں کر رہی اس پیکر تو جانبدار ہے اور ان کی تربیت یہ ایسے ہی ہے اسے کیا میں توقع رہت ہوں گا گالی کے علاوہ جن کی تربیت ہی میں نے مجھے کی کھیردار کا پتہ ہے کہ کون سے آیا کون ہے کس طرح ہے کیا کرتا تھا کیا کرتا ہے مجھے سب پتہ ہے لیکن میرا اخلاق ان کے اخلاق میں بڑا فرق ہے جن کی تربیت ہوئی ہے اسی لائن سے آیا میں کوئی اور سے نہ ہوں ان کے خلاف تم کو تحریک پیش کر دے کہ کیا فائدہ ہے اس لانی کا جواب انشاءاللہ میں آئیوان کے اندر بھی یہ اپنے حال امنی سیاسی سرگرمی سے دیں گے اچھا ہے مرانا صاحب نے کہا کہ کون آمنی کی تجاز ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا ہم نے کچھ چیز کو دیکھا انہیں ساتھ کی جو مجھوں نے کہ سب سے پہلے جب سرلیاب روپ پہ اسیس پی اپریشی میں آیا کہ مانا قبیر اور بیوپ بروچ کے ساتھ انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم ادرجات ریکارڈ کریں کہ شیر کی طرح پائیں گے اسیس پی اپریشی نے کو کہا کہ دو گھنٹیاں میں جگلے تو ہم بیٹی کرائیں روپ کیلے کریں اس کے بعد آپ آ جائیں آپ پہ گھنٹا نہیں دو گھنٹے وہاں پہ رہے اس کے بعد اس نکاب پوچھ لوگ آئے اس کے گاڑی پہ پتراؤں کی آلہ کہ وہ خود بھی بروچ ہے اس نے اس چیز کا آگے اس پر ایکشن نہیں دی پھر یہ نکاب پوچھ لوگ آ کر شودہ کو تسکی جس نے پتراؤں کیا پکڑے اس کو جو نکاب پوچھ ہے اس کو پکڑے جو ریاست کی خلاف نعرے لگاتا ہے اس کو پکڑے دیکھو جس کی ماں کا بچہ لا پتہ ہے اس کی چادر کیشنا اس کو بچے آپ نہ دیں اس کی بیٹا اس کو نہ دیں پھاڑا کسی اور نے تصویر آپ ماں کو ماریں گے آپ بین کو ماریں گے اس کی چادر آپ کیچیں گے جو آئیلس کرتا ہے آپ پکڑے ہیں آپ ریاست ہیں آپ کیتے میں طاقتور ہو مزمت کرتے ہیں وہ آئیلس کی مزمت کرتا ہوں میں تو پرامن سیاسی کارکن ہوں جو سیاسی سرگرمی کرے ریاست کے آئین اور قانون کے دائرے میں کرے ریاست سے ماہورہ تو کسی عمل کی اماعت نہیں کر سکتا تو ریاست کی خلاف سرگرمی کی میں تو اماعت نہیں کر سکتا میں تو پرامن جمہوری آدمی ہوں میں بیرلے کا کارکن نہیں ہوں میں پرامن سیاسی کارکن ہوں ہاں بیرلے کا کارکن تو روڑ پہ کرتا ہے مرحبا صاحب آپ دو تحریفی پیٹ پاؤنٹ میں دو تحریفی دیا ہے لیکن میں دیکھیں کہ محارم بلو کسی کو اس کا نام کرتا ہے لیکن وہ ایک الگ پارٹی ہے کسی نے رابطہ کیا محارم بلو سے لے کر پوری قیادت میں کسی نے رابطہ کیا کسی نے مجھے فون کیا کسی نے مجھے 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 میں نے آیا کسی نے مجھے بتایا کہ جلسہ مارا ہو رہا ہے لیکن ان سب کے بوجود محارم بلو عادر کی لوگ محارم بلو کارپنوں کو ادایت کی کہ آپ مذبانی کریں آپ ان کو سہولیات دیں ان کے ساتھ بیٹھیں ہمارے مہمان ہیں مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا اور اخلاقی طور پر اگر کوئی سیاسی جلسہ ہے ضروری نہیں وہ الگ پارٹی ہے میں الگ پارٹی ہوں وہ الگ لیڈرشپ ہے میں الگ لیڈرشپ ہوں کوئی میرے پاس آیا انہوں نے مجھے اعتماد میں دیا اعتماد میں لیا جا رہے ان کے نارے الگیں میرے نارے الگیں ان کا پرگرام الگیں میرے پرگرام الگیں جب کوئی میرے پاس آتا ہے تو مشترکات پر کرتے ہو سکتے ہیں لیکن کوئی اس بنیاد پر کہے کہ بس میں کر رہا ہوں تو مجھے آنا چاہئے جیسے ہو میرے سرگرمی میں آنے کے فابض نہیں ہیں تو میں بھی کسی کی سرگرمی جانے پر فابض نہیں ہو تو مجھے اتنا اخلاقی طور پر ہے کہ کوئی سیاسی سرگرمی کرتا ہو کیبین پی مہنگل کا ہو نشن پارٹی کا ہو یا جو بھی ہو اس کو سیاسی سرگرمی کی اجازت ہونی چاہئے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میں شرکت کرو یا نہ کروں